بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامیک سلیوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی تو اپر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی تو اپر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ سید الایام یعنی جمعہ کے روز کا مبارک عمل ہے اور انشاءاللہ تعالی اس مختصر سے عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی روزی کی تنگی چاہے اس کی جو بھی وجہ ہے انشاءاللہ تعالی ختم کر دیں گے دور کر دیں گے اور آپ کو اللہ پاک رزق کی فراخی عطا فرمائیں گے اور رمضان جیسا بابرکت مہینہ ہے اگر آپ اس میں جمعہ کے دن یہ عمل کر لیتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اس عمل کے جب سو فیصر نتائج ملیں گے تو پھر آپ ہر جمعہ اس عمل کو ضرور کیا کریں گے جو شخص چاہے کہ اس کی روزی کی تنگی دور اور رزق خوب فراخی سے نصیب ہو اسے چاہیے کہ پابندی کے ساتھ جمعہ کی فرض نماز کے بعد تشہد میں بیٹھے ہوئے قبلہ روح بیٹھے بیٹھے سکتر بار توجہ کے ساتھ الموتی ہواللہ پڑھے الموتی ہواللہ یہ آپ پڑھنا ہے الموتی ہواللہ پڑھے اور اول اور آخر سات سات بار دروش شریف ضرور پڑھنا ہے کیونکہ جس عمل کے آخر میں دروش شریف نہیں پڑھا جاتا وہ عمل وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان مولک رہتی ہے اور قبولیت کا شرف حاصل نہیں کرتی تو اس عمل کو آپ نے نماز جمعہ کی فرض نماز کے بعد جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ نے وہی قبلہ روحی بیٹھے بیٹھے ستر بار جو ہے اول اور آخر سات سات بار دروش شریف کے ساتھ الموتی ہواللہ پڑھ لینا ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک آپ کی رزق کی تنگی ختم فرما کر آپ کو فراخی رزق عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اتنا آپ کو عطا فرمائیں گے کہ آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا اسباب بنانے والے تو اللہ پاک کی ذات ہے وہ ایسی ایسی جگہوں سے انسان کو دیتی ہے کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا بس انسان کا کام ہے وظیفہ چونکہ اللہ کے دروازے پہ ایک دستک ہوتا ہے تو انسان کا کام ہے کہ یہ دستک دیتا رہے عام انسان کے دروازے پہ بھی جب انسان دستک دیتا ہے چند بار دستک دینے سے وہ دروازہ کھول ہی دیتا ہے تو اللہ پاک جو ستر موہ سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا نام مبارک بھی لیں اس کے ناموں کے صدقے میں اس سے مانگیں تسبیح کے ذریعے مانگیں درود پاک کے ذریعے مانگیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک دروازہ ہمارے لئے نہ کھولے اللہ پاک ضرور دروازہ کھولتا ہے بس کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہے ہمیں مانگنے کا اصل میں صلیقہ نہیں آتا بس استغفار پڑھتے رہا کریں اپنے گناہوں پہ ندامت کرتے رہا کریں اللہ پاک کو ندامت کرنے والا انسان بہت زیادہ پسند ہے سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ